بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹی نے باقعدہ طور پر ان کا اعلان کیا اور اب چیف سیلیکٹر کے طور پر جو ہے حارون رشید پاکستان کرکٹ بورٹ کے معاملات کو دیکھتے میں نظر آئیں گے ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہے تابش میر صاحب ہے جو اسپورٹس آنالیسٹ ہے ان سے بات کریں گے تابش ہے کیا کہو گے پہلے ہم نے آج دیکھا جس طرح پریس کانفرنس کی نجم سٹی صاحب نے اور باقعدہ طور پر انہوں نے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بوم بوم لالا چیف سیلیکٹر کے طور پر کام کیا کرتے تھے اور اب حارون رشید جو پاکستان کے ٹیم کے مینجر بھی رہ چکے ہیں سابق اور اب انہیں یہ عوضہ انہیں دیا گیا ہے سیلیکٹر کا تو کیا کہو گے اس عوضے کے حوالے سے حارون رشید کے اچھا سب سے پہلے تو حارون رشید صاحب کو جو ہے اس حوالے سے بہت مبارک ہو کیونکہ وہ یہ ذمہ داری جو ہے پہلے بھی نبا چکے ہیں دوہ دار پندرہ میں بھی وہ یہ ذمہ داریاں نبا چکے تھے اور چیف سیلیکٹر کے طور پر جو انہوں نے بہترین فیصلے کی تو اس وقت بھی اور ایک بار پھر سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی کرکٹ ٹیم جس طریقے سے کھیل رہی تھی جو اس انداز سے پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے ایک ڈراؤ بیک کی صورتحال ہم نے دیکھی تھی تام قومی کرکٹ ٹیم اس انداز سے اپنے کو ایکسپریس نہیں کر پا رہی تھی اور ورلڈ کپ کے بعد سے یہ سنسلہ جاری تھا لیکن اب کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ریجیم چینج ہو اور اس کے بعد جو ہے مسلسل ایک بہتر اور ٹھوس فیصلے کیے جارہے ہیں جس کے بعد اب یہ ایک تاثر سامنے رہی تھی ٹھوس اور بہتر فیصلے کیے جارہے ہیں ٹھوس اور بہتر فیصلے تو ہم نے دیکھا کچھ مہینیوں کے لیے آئے شاید ہے ہمارے بوم بوم لالا شاید آفریدی جس طرح چیف سیلیکٹر کے طور پر آیا اور جس طرح دبنگ فیصلے کرتے ہوئے نظر آیا خاص کن نوجوان پلیئرز کے حوالے سے انہوں نے نوجوان پلیئرز کو ایک گروم کرتے ہوئے نظر آیا انہوں نے ڈریسنگ روم شیئر کر آیا نوجوان کرکٹرز کو پھر جو دروازے جنہیں نوجوان کرکٹرز کی نوجوان کرکٹرز نے بہت سے ان کے سیلیکٹرز کے طور پر رہتے ہوئے جب وہ سیلیکٹر تھے تو انہوں نے ڈیبیو بھی کروائے نوجوان کرکٹرز کے تو کیا سمجھتے ہوگی جس طرح حارون رشید بہت عرصے کے بعد جو چیف سیلیکٹر کے عدے پر فائز ہوئے ہیں تو وہ اس قسم کا دبنگ فیصلہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جس طرح شاید آفریدی کرتے نظر آئے تھے اچھا کیونکہ جس طرح سے شاید آفریدی سے پہلے جو چیف سیلیکٹر رہے ہیں انہوں نے کتنے ٹیس میچس کے لئے تھے یہی سوال اٹھتا تھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لیپ ٹاپ سیلیکٹر تھے اور بوم بوم لالا دبنگ فیصلے میں مہائی تھے اور ابھی جو موجودہ جو چیف سیلیکٹر ہیں جن کا آج اعلان کیا ہے اور کافی خوشی کے ساتھ اعلان کیا ہے نجم سیوڈی سادن اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے مبارک بات دی اپنی ویریس کانورس سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جس طریقے سے میں فیصلے کر رہا ہوں یہ تمام فیصلے پاکستان کرکٹ کے مفادات کے مطابق کر رہا ہوں اور اگر بات کی جائے ہان رشید صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے بھی ماضی میں جو ہیں تئیس ٹیس میچس کھیلے ہیں تو ایک بڑا فگر ہے اور اسی کے ساتھ سے ان کی پورے جو ان کا گھرانہ ہے ان کی کافی خدمات ہیں یہ جو گھرانہ ہے اس کے تمام جو بھائی ہیں انہوں نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے پاکستان کرکٹ ٹیم کو سرف کیا ہے اور اب ایک اہم ذمہ داریاں سر انجام دیں گے منجمنٹ سے بھی وابستہ رہے ہیں انہیں یہ بھی تجربہ ہے پھر شاید خان آفریدی جب دبنگ فیصلے کر رہے تھے تو ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے یہ تجربہ ہوگا کہ دبنگ فیصلے کس طرح سے کرنے اور لیپ ٹاپ والی جو آپ چیف سریکٹر کی بات کریں اس انداز سے وہ ایکسپریس نہیں کریں گے وہ اپنا فیصلہ بھی کریں گے کپتان کو بھی اعتماد ملیں گے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن جو ہے نجم سٹی صاحب انہیں بھی اعتماد ملیں گے اعتماد کی بات ہو رہی ہے کپتانی کی بات ہو رہی ہے تابیش ہے تو آج یہ بڑے دبنگ فیصلے نجم سٹی بھی کرتے دکھائی دیا انہوں نے کہا کہ بابا رازم ہمارے طرف سے اکے ہے اور وہ کپتانی کرتے ہوئے تمام فارویٹ کے دکھائی دیں گے بہت سی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ تینوں فارویٹ کے لیے کپتان چینج کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن آج یہ ساری سرگرمیوں کو دور کرتے ہوئے نجم سٹی نے پریس کانفرنس کی تو بابا رازم میں بھی اعتماد اب پیدا ہوا ہوگا کیونکہ ان پر بھی بڑی سوالیات نشانات جو اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کپتانی کے حوالے سے ہاں بالکل بابا رازم پر جو ہے ایک اعتماد کے جو گھنے بادل ہیں اب وہ جو ہیں سامنے آ جائیں گے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بابا رازم کی حوالے سے مسلسل بات کی جا رہی تھی ناکدین مسلسل وہ پرفارم کر رہے تھے لیکن پھر بھی انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ناکدین یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اسے پرفارمنس کی بنیاد پر تنقید نہیں بنا رہے ہیں بابا رازم کی کپتانی کو لے کر سوالات اٹھا رہے ہیں تاہم اس حوالے سے بابا رازم جو ہے سوالات سے کافی کتراتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے تھے پریس کانفرنس میں آپ بھی موجود تھے لیکن آیا اب جس طرح سے گرین سگنل بابا رازم کو ملا ہے تو کیا وہ اس طرح سے ایکسپریس کریں گے اپنی کپتانی کے ذریعے آیا بابا رازم اس طرح سے پرفارم کریں گے جس طرح سے انہوں نے ماضی میں فیصلے لیے اور جس طرح سے انہوں نے ماضی میں ٹھوس فیصلے لیے آپ کو یاد ہوگا دوزار اکیس کے ورلڈ کپ میں آپ کی جو ٹیم تھی اس کے متعدد ایسے کھلاڑی تھے جنہیں انجری کا سامنا کرنا پڑا تھا دوزار بائیس میں بھی یہی صورتحال تھی تو بابا رازم نے ایک شاندار انداز سے قیادت کو سنبھالا ہے اور پوری بہتری انداز سے اپنی لیڈرشپ کالٹیز دکھائی ہیں لیکن اب سوال یہاں لیڈرشپ کالٹی کی بات کر رہا ہے ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے سے ہم بندے کرکٹ بھی نہیں کھیل لیتے ہم نے لاسٹ سریز ابھی کھیلی نیوزلینڈ کے خلاف ہے اور پھر پرفومنس بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم دو ایک سے ہارتے ہوئے سریز نظر آئے اس کے علاوہ ہم نے جتنی بھی کرکٹ ابھی کھیلی تھی پاسٹ میں تو ہم زیادہ تر ہم ٹی ٹویٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے کپتانی کیونکہ بہت آسان نظر آ رہی تھی ٹی ٹویٹی کے اندر کیونکہ بابا رازم محمد رزوان اوپن کیا کرتے تھے میڈل آر میں تھوڑا فقدان تھا اس کو یہ دونوں اوپنرز بھی دور کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کیونکہ نیچلے نمبروں پر بیٹنگ کرتے ہوئے جو بھی آتے تھے ان کو پانچ سے دس بولیں کھیلنے کو ملتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچاس عبر کی کرکٹ کا ایک ورلک اپ ہونے والا ہے انڈیا کے اندر جہاں پاکستانی ٹیم نے شرکت کرنی ہے تو ونڈے کی قیادت کے حوالے سے کیا کہیں گے بہت کل ونڈے کی قیادت کے حوالے سے اگر ناکدین سوال اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ جواب ہے ان کو کہ آیا جو سوال بابا رازم کے پرفارمنس کے حوالے سے وہ اٹھا رہے ہیں تو بابا رازم نے تو نیوزیلینڈ سیریز میں بھی پرفارمنس کر کے دکھا رہے ہیں بابا رازم نے مسلسل تیرہ اگر دیکھیں تو تیرہ میچیز کھیلے ہو تیرہ میسیج ہو صرف دو میچیز کی اندر ایک میں وہ چارن بنا کر اٹھ ہوئے ایک میں دو رہے ہیں باقی تمام انڈنگز میں انہوں نے نیوز سنچری اور سنچری سکور کی تو ان کی بیڈنگ سے تو ہم بھی سرکار نہیں ہیں کیونکہ جس طرح ہم بیڈنگ کرتے وہ نظر آتے ہیں پرفارمن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن دوسری طرف صرف صرف سوالیاں نشان ان کی کپتانی کے حوالے سے لیکن کپتانی کے حوالے سے بھی آج جو ہے گرین سگنل تو انہیں مل گیا ہے انہوں میں جو ہے اعتماد دے دیا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے چیرمن جو ہیں اعتماد تو دیا ہے کیا جو گیرہ رکنی اسکورڈ آخری ہوتی ہے حتمی سمجھتے ہیں کہ بابا رازم ہے حتمی جو ہے گیرہ رکنی اسکورڈ ہے وہ منتخب کر پائیں گے کیونکہ اس پہ بھی بڑا سوالیاں نشان بابا رازم کی حوالے سے اٹھتا دکھائی دیا ہے اس کی جو قریبی مثال جو ہے وہ یہ سامنے آتی ہے کہ جب شان مسعود کو نائب کپتان بنایا گیا لیکن اس کے بعد بھی بابا رازم نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سامنے رکھا اور وہ فیصلہ جو ہے نہ صرف سامنے رکھا اس کے مطابق انہوں نے ٹیم کھلائی تو اعتماد نہ صرف انہیں اپنی کپتانی پر ہے اپنی بیٹنگ پر ہے لیکن اس ٹیم پر بھی ہے جو ان کی اپنی ذاتی گیارہ رکنی ٹیم ہے انہوں نے اپنے اعتماد کے احظار کیا اور وہی پلئنگ الیون جو ہے اناؤنس کی جو وہ چاہتے تھے تو بابا رازم وہی فیصلے کر رہے ہیں جو فیصلوں کی ان کو صلاحیت ہے صلاحیت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بابا رازم کی کپتانی تو ایک الگ مرائل نظر آ رہی ہے لیکن دوسری طرف ٹیس میچ کی پلانی پر ہم بات کریں تو سرفراز احمد کا نام آ رہا ہے بڑے واضح طور پر کہ سرفراز احمد ٹیسٹ ٹیم کی کی عادت کریں گے اس پر کیا کہیں گے سرفراز احمد کافی زبردست انہوں نے پرفارم کیا ہے اور جس طرح سے کراچی ٹیسٹ میں مسلسل انہوں نے زبردست بیٹنگ کا مظہرہ کیا یہ کافی ان کی جانب سے ایک شاندار اننگز تھیں اور ہم دیکھا کہ چار سال کے بعد اگر کوئی گھلاڑی اس طرح کھیلے تو کافی زبردست ہوتی ہے لیکن اگر بات کیجئے تو ایک بیان سامنے آتا ہے اور سابق ٹیسٹ کرکٹر میں خورم منظور صاحب ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد خان کی جو کالٹیز ہیں کپتانی کو لے کر وہ کافی زبردست ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ہم سرفراز احمد خان کی قیادت میں جیتے تھے دو ہزار سترہ میں ہونے والی چیمپئنس ٹوفی جس میں ہم نے تاریخی شکرز دیتی ہندوستان کو وہ بھی ہم سرفراز احمد خان کی ہی کپتانی میں جیتے تھے قومی کرکٹ ٹیم جو ہے اگیارہ مسلسل ٹی ٹوینٹی میچز کی جو سیریز ہم نے جیتی وہ بھی سرفراز احمد خان کی کپتانی میں ہم نے جیتی تھی اگر بات کیجئے کوئیٹا گلیڈیٹرز نے شاندار انداز ہے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا اور چیمپئنس بنے تھے پی اے سیل میں وہ بھی سرفراز احمد کی کپتانی لیکن اس میں ایک چیز ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز کی آپ نے بات کر دی ہے یہ تابش ہے تو کوئیٹا گلیڈیٹرز نے اب تک یہتنے بھی پی اے سل کے ایونٹ بھی ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی خاطرخواہ لاسٹ تین ایئر سے وہ اپنی کارکردی کی دکھاتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہیں ہم نے دیکھا کہ شروع کے تین جو ایونٹ سے پی اے سل کے اس میں وہ فائنل کلتے ہوئے ضرور دکھائی دیا چوتھے میں انہوں نے ٹائٹل جیتا سرفراز کی کپتانی کی حوالے سے تو وہاں پر بھی بڑی سوالیات نشانات اٹھتے دکھائی دیا کوئیٹا گلیڈیٹرز کے جو آنر ندیم عمر سے جب سوالات ان سے پریس کانفرنس میں ہوتی تو وہ کہتے ہیں مکمل طور پر وہ سرفراز کو جو حمایت کرتے ہوئے نظر آتے تھے کیونکہ ان کا یہی تعدہ بائی برت کپتانی کے طور پر سرفراز جو ہے لیڈ کرتے ہوئے ٹیم کو دکھائی دے رہے ہیں تو انہیں کپتان چینج کرتے ہوئے نظر نہیں آئے ٹیم کے اندر بہت سے پلئیئرز ہم نے دیکھا کہ چینج ہوتے ہوئے بھی نظر آئے حالانکہ ہم نے دیکھا لازٹ ٹائم شاہید خان آفریدی بھی جو ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز کی نمائندی کی کرتے ہوئے نظر آئے تھے اچھا اگر بات کیجئے جس طرح سے مسلسل کہہ رہا ہے نا کہ جس طرح سے کوئیٹا گلیڈیٹرز کے حوالے سے جو گرین سگنل سرفراز احمد خان کو حاصلے اور جو ہے آزم خان صاحب کی جانب سے بھی ایک دعا سامنا ہے بلکل اس پر مزید بھی بات کریں گے رابش ہے اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گپتگو کو مزید جاری رکھیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر کے حوالے سے حارون رشید کے حوالے سے نوجوان کرکٹر حرم منظور کے بین کے حوالے سے بھی بات کی ہم نے اب ہمیں اسٹوڈیو پر جائن کر لیا ہے ہماری سینئر اسپورٹس آنالسٹ ہے جعفر حسین نے جعفر حسین سے بھی بات کرتے ہیں یہاں جائے چیف سیلیکٹر کے طور پر نمضت ہوئے ہیں حارون رشید صاحب ہے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ کا مینجر بھی رہ چکے ہیں کیا کہیں گے ان کے حوالے سے جعفر حسین صاحب ہے اور پھر بڑا واضح طور پر ہے نجم سیٹی نے پاکستان کرکٹر پوٹ کے چیئرمین نے کپتانی کا بھی کرین سگنال باورازم کو دیا اور اس کے ساتھ کوچ کی حوالے سے بھی مکہ آتھر کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ہارون رشید میں نہیں سمجھتا کیونکہ کافی عرصے سے درمیان میں غائب تھے کسی جگہ پر کسی گراؤنڈ میں نظر نہیں آ رہے تھے اچانک ہاں ٹیپ بول کرکٹ میں ضرور دکھائی دیئے تھے لیکن ایون ڈومیسٹک میں یا کسی جگہوں پر وہ ہمیں اس طریقے سے دکھائی نہیں دیئے جس طرح کے باقی دیگر کھلاڑی جو ہیں صاحبی کھلاڑی وہ نظر آتے تھے اگر چیف سیلیکٹر بنایا گیا نو ڈاؤٹ ان کی ایفرٹ ان کی کوششیں بہت اچھی ہیں اور وہ اس سے پہلے بھی بن چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہارون رشید اچھا آپشن ہے لیکن بہت جلدی ہے کسی ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر شاہد آفریدی کے بعد کوئی ایسا ہی کوئی کرکٹر آئے گا جو کہ چالیس پچاس کے اندر ہوگا اب آپ نے پھر پچاس سے اوپر کے ایک پلئر کو لاکر آپ نے کھڑا کر دیا کہ یہ چیف سیلیکٹر ہیں اور یہ دیکھیں گے اب سب کچھ میرے خیال میں ان لوگوں کو آنا چاہیے سامنے جو کہ آگے چل کے جو ہے نا وہ زیادہ مفید ثابت ہو سکے ہیں لائک انزمام الہق ہو گئے لائک یونس خان ہو گئے مزبا الہق ہو گئے یہ ایسے کھلاری ہیں جو کہ ریسنٹلی کھیلتے رہے ہیں اور آج کل کی جنریشن کو آج کل کے کرکٹ کو بہتر سے بہتر سمجھتے ہیں ہارون رشید صاحب کو کرکٹ کھیلے میرے خیال میں پچیس تیس سال ہو گئے ہیں اور اب جو صورتحال ہے دیکھیں مینجمنٹ کا عوضہ تو بڑا اچھی طریقے سے احسن طریقے سے نبھاتے ہیں جفر طب دیکھیں مینجمنٹ کا عوضہ وہ گزشتہ بیس سال سے بہت احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں ہر کوئی بھی چیئرمن آ جائے ان کا عوضہ نبھانے کا جو انداز ہے وہ ان کو سب کو پسند ہوتا ہے چیئرمن کو تو عوضہ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایسی ٹیم بنانی ہے جو کہ آپ کو آپ دیکھیں فارمٹ چینج ہو گئے ہیں آپ کے پاس تین فارمٹ کی تو لازمان ٹیم ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو نجم سیٹی صاحب نے کہا کہ وہ اے ٹیم بھی بنائیں گے پھر جونئر کو بھی لائیں گے بہت سارے ان کے پلان ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری ٹیمیں بھی بنیں گی اور کہا جا رہا تھے کہ سارے کے کپتان بھی الگ ہوں گے تینوں فارمٹ کے کپتان وہ بھی کلئر ہو گیا آج آج بہت ساری چیزیں جو ہے چیئرمن صاحب نے ایک گھنٹے کی سپیچ میں ہر چیز کلئر کر دیئے میرے خیال میں حارون رشید برا اپشن نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے پلیئرز کو آنا چاہیے تھا جو کہ جدید کرکٹ سے واقف ہیں جدید کرکٹ سے واقف ہوں کوچ کے عوضے کی حوالے سے کیا کہیں گے مکے ارثر کی حوالے سے باقعدہ طور پر وہ بھی شاید پاکستان کے لئے ٹیم کو جوائنٹ کے لئے کوچ کیا ہے دیکھیں مکے اوٹر کا زمانہ بہت اچھا رہا اور ان کے دور میں ہم نے کافی چیمپنشپ جیتی ہیں ہم نے مختلف ٹورنمنٹس میں اچھی کارگردگی دکھائی ہے ایوہ نے کہ بہت اچھا ان کا ٹینیور گزرائے آپ کو پتہ ہے کہ جب مقامی کوچ آتے ہیں تو مسائل ٹیم میں بہت زیادہ اجاگر ہو جاتے ہیں تو غیر ملکی کوچ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گروپ بندی کا شکار نہیں ہوتی ٹیم میں اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک آئی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ ٹیم کیسے چل دیا اصل میں اس کو اپنے سٹیک پر چلنا ہوتا ہے اگر کوئی فورن کوچ آتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یا ٹیم جیتے گی تو اس کا فائدہ ہوگا یقیناً پورے ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے ٹیم کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو ہر کوچ یہی چاہے گا کہ اپنی ٹیم کو بہتر سے بہتر منتخب کر کے میدان میں ہوتا ہے تابش ہے جس طرح جعفر بھائی بھی کہہ رہے ہیں نجم سٹی بھی کہتے ہوئے دکھائے دیئے کہ ہم جونئر سطح پر اور پاکستان ایک ہی سطح پر جو ٹیمیں بنائیں گے تو سمجھ دیں کہ یہ زیادہ سودمن ثابت ہوگا پاکستان کے بیک اپ کے طور پر جی بالکل ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں نا ماضی میں اگر پاکستان جونئر لیگ ہوئی تو اس کے کیا نتائج سامنے آئے سب سے پہلے تو ان چیزوں پر بھی دیکھنا چاہے پاکستان جونئر لیگ کو تو ختم کرا دیا گیا ہے تابش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پر پیسے ضائع کیے گئے جو یہ اس بورڈ نے پیسلے دیئے تو اگر نجم سٹی صاحب کے پاس جو پلان ہے تو وہ پلان کب وہ سامنے لائیں گے پھر اس پر کس طرح کام کیا جائے گا وہ تمام تر چیزیں ابھی تک حتمی طور پر جو ہے تیہ نہیں کی گئی ہیں جب وہ حتمی طور پر تیہ کی جائیں گی تو اس طرح دیکھا جائے گا گراس فوڈ لیول پر کراچی میں کتنی کرکٹ ہو رہی ہے یہ بھی تو باتیں ابھی اپنی جگہ پر موجود ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس طرح سے یہاں جو شہر قائد میں اس طرح سے کھیل نہیں ہو پا رہے ہیں کھیلوں کی سرگرمیاں نہیں ہو پا رہی ہیں بات کیجئے تو پاکستان بھر میں بھی اس طرح سے تو گراس فوڈ لیول پر کرکٹ نہیں ہو رہی ہے یہ تمام تر چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد ہمیں جو ہے گراس فوڈ لیول سے بھی سٹار سامنے آتے ہوئے دکھائی دیایں گے اگر بات کیجئے دوسری جانب جس طرح سے جعفر صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹر اگر بات کریں تو آیا میں نے اب سے کچھ در ویلوی کہا تھا کہ ہارون رشی صاحب نے کچھ زیادہ ٹیسٹ کھیلیں جو صاحب کا چیرمن ان سے تو زیادہ کھیلیں تو آیا ان کے بعد تھوڑا بہتر تجربہ ہوگا کہ وہ جس طریقے سے ڈیل کریں گے لیکن ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے جس سے میں بھی جو ہے اتفاق کرتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں ٹیم ہے اور اس کے لئے جو ہے وہ کھلاڑی چاہیے تھا جو ماضی میں ان تمام نوجوان کھلاڑوں کے ساتھ جیل ہوا کرتا تھا ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے تو اگوانستان کی سیریز سے مطالق بھی جو ہے بات کی نجم سیٹین اور ٹی ٹوینٹی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے پلان پر اتفاق کیا انہوں نے کہا کہ ففٹی پرسنٹ جو ہے ریوینیو ہم دیں گے اگوانستان کے بورٹ کو بھی اور یہ تمام میچز جو ہے یو اے ای میں ہوں گے جس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹی ٹوینٹی جو ہے فارمٹ میں یہ تمام میچز ہوں گے تو سمجھیں اس کے بعد ہم نے ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ ٹی ٹوینٹی کھیل لیں اس کے بعد صرف پانچ میچز اوڈے آئے کے اور اس کے بعد آپ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم ملنا ہے ورلڈ کپ کے لیے اور خاص طور پر بڑے فارمٹ کی ٹیم کے ساتھ جو ہے وقت گزارنے کا کتنا ٹائم ملنا ہے یہ بھی تو بات اپنی جگہ پر سوالی نشان ہے جس کے حوالے سے سوچنا چاہیے موجودہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن ہیں انہیں سوچنا چاہیے مینجمنٹ ہو یا پھر اب جو پی سی بی کے جو دیگر جو عدداران ہیں انہیں بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے آیا بابر آزم کیا فیصلے کریں گے جس طرح سے مکی آثر کے حوالے سے آپ نے بات کی تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکی آثر کے دور میں کافی بہترین جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی اور پاکستان نے کافی جو ہیں پلیٹ فارم سے زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا لیکن آیا اب جس طرح سے پاکستان کی ٹیم جس طرح سے انہیں جو ہے مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑا ورلڈ کپ کے بعد اور پھر وہ سنسلہ جاری رہا آپ نے کافی عرصوں کے بعد جو ہیں اپنی ہوم کنڈیشن میں ٹیس سیریز آ پھارے پاکستان کے ستر سالہ تاریخ میں ایسا کبھی واقعہ نہیں ہوا لیکن یہ ہوا یہ کرکٹ کی ہسٹری بن چکی ہے کہ پاکستان اپنی ہوم کنڈیشن میں اور کراچی میں ٹیس سیریز آ رہا تاہم اگر بات کی جائے دوسری جانب نیوزلینڈ کے خلاف جو میچز ہوئے ہیں تو اس میں بھی آپ کی پرفارمنس کیسی تھی اوڈے آئے میں وہ بھی سب کے سامنے ہے تو کافی چیزیں ہیں جن پر کام کرنا ہوگا موجودہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو منیجمنٹ ہے چیئرمن ہے جو سیلیکشن کمیٹی کے جو عدداران ہوں گی یہاں تک کہ ہارنو رشی صاحب خود کو بھی سامنے آ کر جو ہے تمام چیزوں کو تیہ کرنا ہوگا کام کرنا ہوگا وہ کس طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں بابر آزم پر ابھی کافی ذمہ داری ہیں انہیں گرین سگنل تو مل گیا ہے لیکن وہ کس طرح سے جو ہے ان تمام طرح چیزوں کو جو اعتماد انہیں دیا گیا ہے وہ اس کو کس طرح سے ایکسپریش کرتے ہیں میلچ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہوئے نظر آئیں گے جب بھوم بھوم لالا جب چیف سیلیکٹر ابھی تھے حالی میں اور جس طرح انہوں نے نوجوان کھلڑیوں کو ایک گروم کیا آپ سمجھے ہیں کہ ورلگ کپ سے قبل پچیس تیس کا پول بناتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ سینئر اور جنئرز کے درمیان اگر حارون رشید اسی پر کام کریں گے تو زیادہ بہتر ہوتا دکھائی دے گا کیونکہ ہمیں آسانی ہو جائے گی وڑک اپ اسکورٹ سیلیکٹ کرنے میں لیکن شاید خان آفریدی کے نائب کپتان تو یہی تھے آپ کے حارون رشید چیف سیلیکشن کامیٹیو کے حصت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے تو کچھ اسی طرح کے دبنگ کرنے پڑیں گے جس طرح کے شاید آفریدی لے کے آ رہے تھے سب کو ساتھ لے کے چل رہے تھے جونئر سینئر اور وہ کھلاڑی جن کو جو کہ تین چار سال سے بلکل غائب تھے ان کو بھی لے کر آئے تو میرے خیال میں حارون رشید کو بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ نظر ڈالنی پڑے گی جو کھلاڑی اچھے ہیں ان کو ٹیم میں شامل کرنا پڑے گا اور آن کے بڑے مقابلیں آپ کو معلوم ہے کہ جو نیزلینڈ آ رہی ہے اب اس کی ظاہر سے بات ہے ٹی ٹوئنٹی ٹیم تو بہت پرفیکٹ ٹیم ہے اور نو ڈاؤٹ ونڈے میں بھی ان کی اچھی ٹیم ہے تو مقابلیں تو اچھے ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک جو سب سے پیارا ہمارا یہ سمجھ لیں کہ جو لیگ ہے پی ایسل لیگ وہ ہماری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ٹیم سیلیکٹ ہوتی ہے ورلڈ کپ کے لیے چاہے وہ یا ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ ہو چاہے ونڈے کا ہو تو وہ ٹی ٹوئنٹی ہماری پی ایسل سے ہی کھلاری نکل کر سامنے ہیں ٹی ٹوئنٹی پی ایسل کی بات کر رہے ہیں اور خاص کر رہے ہیں اپنے نوجوان کھلاریوں کی بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ہیدر ایلی بھی کھیلتے میں نظر آئے پاکستان کی جانب سے پھر اس کے ساتھ خوشیل شاہ کیا فیچر ان کا آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ پی ایسل کی دریافت تھے اور پھر اچانک یہ جو ہے اسکرین سے گائب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور پھر ونڈے میں بھی ہم نہیں دیکھا کہ کسی ایک پلیئرز کو بھی منتخب نہیں کیا گیا ہے سمجھ نہیں کہ شاید ان کا کیریہ اختتام پذیر ہو گیا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو سمجھنا ہوں کہ نواز کو بھی پرفارمنس دینی چاہیے صرف ایک ہی پرفارمنس میں نہیں چلنا چاہیے اور باقی جتنے بھی پلیئرز ہیں جن کے اپنا نام لیا ہیدر ہو گئے یا خوش دلشاہ ہو گئے یہ بڑے اچھے پلیئر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہارڈ ایٹر ہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی کے پرفیکٹ ہیں اب آپ ان کو ٹیسٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں یا آپ ان کو ونڈے میں کھلا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے ان کی پرفارمنس نہیں رہتی اس طرح کی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹیم شکست کھاتی ہے وہ پرفارمنس نہیں دے پاتے ہیں ان پر تنکیدے شدی ہو جاتی ہیں تو یہ ایک مسائل تو ہے نا آپ کو وہ آنکھ ڈھوننی پڑے گی جس طرح حارون رشید کو وہ کام کرنا پڑے گا کہ جو دور تک جائے آپ کو ایسے پلیئر نکالنے پڑیں گے جس طرح وہ سارے فارمیٹ کھیل سکیں اور خاص طور پر اس طرح کی بیٹسپین ہو جو کہ چار پانچ سال کا عرصہ گزار سکیں مجھے یاد ہے کہ مزبہ الحق کی جگہ نہیں تھی بلکل کچھ نہیں تھا ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ پہلا ورلڈ کپ تھا ساؤت افریقہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ سلو بھائی اس ٹائم چیپ سیلیکٹر تھے اور سلو بھائی نے ٹیسٹ کر کے دیا نہیں کہ دومیسٹک جو کھیل رہا تھا جس کو ان کو لے کر آئے مزبہ الحق کو ٹی ٹوئنٹی کے لیے سیلیکٹ کیا تو ٹیسٹ پلیئر تو ٹی ٹوئنٹی کے لیے سیلیکٹ ہو سکتا ہے ونڈے کے لیے سیلیکٹ ہو سکتا ہے لیکن ایک ٹی ٹوئنٹی پلیئر ونڈے یا ٹیسٹ کے لیے سیلیکٹ موضوع ترین نہیں ہوتا اچھے آپ نے سلو بھائی کی بات کی تو اقبال قاسم کو کیسا دیکھا تھا آپ نے دیکھیں بہت سارے ایسے پلیئر نکالے ہیں ان لوگوں نے یہ ایسے دبنگ قسم کے چیف سیلیکٹر ہوا کرتے تھے جو کہ اپنی بات بھی منواتے تھے اور جس کھلاری کو سیلیکٹ کرتے تھے وہ پرفارمنس بھی دیتا تھا میاری سیلیکشن ہوا کرتی تھی لیکن اب جو ہو رہا ہے جس طرح یہ پچھلا ٹین ایور گزرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لیپ ٹوپ سیلیکشن کمیٹی جو آئی تھی اس نے بڑا کھلانوں کے ساتھ نائنصافی کیے ان کے ساتھ بھی نائنصافی کیے جو کہ ڈیزرف کرتے تھے ان کو کھلانا چاہیے تھا آج وہ بلکل یہ آپ کو پتا ہے کہ بینچ پر بیٹھے بیٹھے جو ہیں اب وہ باہر ہو چکے ہیں تو اس طرح کی نہیں کرنا چاہیے تھا اب ان کو چاہیے حارون رشید کو حالانکہ حارون رشید کافی عرصے سے ان کے سارے بھائی بھی بارڈ میں کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پورا گھرانا جو ہے کرکٹ کو لے کے چل رہا ہے پاکستان کرکٹ کو اب سیلیکشن کمیڈی کا بلکل رول بڑا اہم ہونا چاہیے سیلیکشن کمیڈی کا رول بہت اہم ہونا چاہیے تابش ہے جس طرح جعفر بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ نوجوان کرکٹر جب پرپارم کرتے ہیں تو انہیں فوری طور پر اگر سیلیکٹر سیلیکٹ کرنے تو وہ اچھا پرپارم کرتے ہوئے دکھائیں دیکھ کرانچی میں اگر ماضی کی بات کریں کرکٹر کے حوالے سے تابش خان کے ساتھ ذاتی ہوتی دکھائی تھی فواد عالم کے ساتھ سرفراس کے ساتھ اور اگر لاس ٹائم ہم دیکھیں تو بہت زیادہ میر حمزہ کے ساتھ جب وہ پرپارم کر رہے تھے تو انہیں تیم کا حصہ بنایا نہیں یا چار سال بعد وہ تیم کا حصہ بنے لیکن شاید ان کی بدکسپتی یا پھر ویکٹ کا بیہویر ایسا تھا کہ وہ اپنی کار کردگی جو ہے شو نہیں کر پائے کیا کہیں گے سوالے سے کہ جس وقت کوئی بھی لڑکا پرفارم کرے اسے سیلیکٹ کیا جائے اور اسے چانس دیا جائے اچھا ایک اہم سوال تو ہے یہ سامنے آتا ہے آپ نے توام نام لیے اماد وسیم کا نام شاید آپ بھول گئے اور اماد وسیم کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ مسلسل پرفارم تو کر رہے تھے اس طریقے سے ہم دیکھتے جب ہم سوال کرتے ہیں تو یہی موقف سامنے آتا ہے کہ وہ اپنے فٹنس کے اس میار پر آ جائیں تو اس کے بعد وہ ٹیم میں ہوں گے لیکن اماد وسیم کے حوالے سے بات کی جائے تو اماد وسیم تو مسلسل پرفارم کر رہے تھے آیا ایک دو میچز اور ایک دو سیریز میں اگر وہ پرفارم نہیں کر پا ہے تو انہیں ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا اور ڈراؤپ کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ انجرڈ ہیں اور انجری کے باعث انہیں ڈراؤپ کیا گیا ہے انہیں نے لاہمالہ اس حوالے سے سوال بھی کیا اور یہ بھی پوچھا کہ نہ مجھے بتایا گیا نہ مجھے میری انجری کے حوالے سے علم ہے اور نہ جانے کیوں مجھے ٹیم سے ڈراؤپ کیا گیا وہ تو سوال آخر تک اٹھاتے رہے لیکن اب کیونکہ جس طرح سے آج پی سی بی کے چیئرمن نجم سٹی صاحب کی جانے سے پریس کانفرنس کی گئے اور انہوں نے جس طرح سے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی موقع سامنے رکھا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ مکی آخر جو ہیں وہ بھی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے دکھائی دیں گے اور مکی آخر کس طرح سے ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ٹیم لائیں گے انہوں نے یہ بھی بات کیے تو ان کی ٹیم کیا ہوگی اچھا یہ اپنی ٹیم لے کر آئیں گے اس پہ آپ بھی بتاتے ہیں جعفر صاحب سے بھی بات کریں گے کہ اپنی ٹیم کونسی لے کر آئیں گے کیا کہیں گے جعفر بھائی اپنی ٹیم میں سمجھا نہیں کس طرح کی اپنی ٹیم باقی آخر جب آئیں گے تو وہ اپنی ٹیم لے کر آئیں گے بات یہ ہے کہ جو بھی چیرمن آتا ہے وہ اپنی ٹیم لے کر آتے ہیں اور اس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا ہے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر آپ نے کسی کو سی او بنایا ہے تو اس کو پورا آپ لے کے چلیں آپ اس کا پورا ٹائم تو دیں چار سال تو پورے کرنے دیں دیکھیں اگر کوئی آ رہا ہے اپنی دوسری جوب چھوڑ کر آ رہا ہے ریزائن کر کے آ رہا ہے میں آپ کو میڈیا مینجر کی مثال دوں گا آئی سی سی کی جوب چھوڑ کر انہوں نے جوائن کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت اچھا عمل ہے انہوں نے جوائنہ پاکستان کرکٹ کو ترجیح دیے تو اب ان کو خدا نہ خاصتہ ان کے ساتھ اگر اس طرح کی نائنصافی کرے گا بورڈ تو یہ کیا ہوگا اس سے جوائنہ پاکستان کی جگہ آسائی ہوگئے تو معاملہ یہ ہے کہ جس کو بھی لائے اس سے پورا ٹینئور آپ کام لیں اب جس طرح حکومت چینج ہوتی ہے چینمن نئے آتے ہیں وہ اپنی ٹیم میں لانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کپتان چینج ہوتا ہے وہ اپنے کھلاڑی لانا شروع کر دیتا ہے اپنی ٹیم بنا لیتا ہے اس طرح تو ہوتا رہا ہے اپنے اعتبار کے لوگوں کو لایا جاتا ہے چاہے ٹیم ہو چاہے آپ کا بورڈ ہو اپنے اعتبار کے لوگ ہی سے کام لیا جاتا ہے تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیئرمند صاحب اپنی ٹیم بنا رہے ہیں تو لوگوں کی نوکریوں سے تو کم از کم نہ کھیلے ہیں اگر وہ نوکری پر کام کر رہے ہیں ہمارے پاس ہے اس آپ کا جو کوچنگ کرتے ہوئے نظر آئیتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہوئی کیا سمجھ رہے ہیں اس جگہ کو کون پاکستانی پلئر فاس بولر پور کرتا ہوا نظر آتا ہے اچھا اس سے متعلق کافی ساری متضاد خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں اور شوئے وقتر کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی اپنے یاد ہوگا کہ ایک اور خبر سامنے کہا گیا کہ کوشش یہی ہے موجودہ جو پی سی پی کے چیرمن ہے کہ کسی پاکستانی سٹار بولر کو یہ عوضہ دیا جائے گا لیکن آیا آج تک یہ جو معاملہ ہے حل نہیں ہو پایا اور انہوں نے یہی کہا کہ کافی جو فیصلے ہیں انہیں کو حل کرنے میں یا پھر ان کو لینے میں ابھی بھی ٹائم لگے گا ابھی صرف انہوں نے ایک نام جو ہے وہ منظر عام پر لائے ایک گھنٹے کی جو پریس کونفرنس سے تفصیلی پریس کونفرنس میں صرف ایک نام ہی سامنے آ سکا باقی چند جو چیزیں ہیں وہ ابھی بھی ہوں گی یا پھر کی جائیں گی تو وہ اسی معاملے تک ہی تیہ کی گئی ہیں طرح دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ تمام تر چیزیں کب تیہ پائیں گی کب حتمی طور پر جو ہے تمام تر چیزیں نظر آئیں گی جس کے بعد یہ تمام تر چیزیں جو ہیں سامنے ہوں گی آپ کو کافی ساری چیزوں کا سامنے کرنا پڑے گا ابھی بھی لیکن سب سے پہلے پی ایس ایل اے تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ بورڈ جو ہے پی ایس ایل والے معاملے سے جو ہے یہ پہلے نمٹ جائے اور یہ پوری جو ہے پورا من طریقے سے پی ایس ایل ایڈ جو ہے جس طریقے سے شاندار انداز سے ہوتا ہے اس طرح سے اقتتام پذیر ہویا اور اس کے بعد جو ہیں تمام بڑے فیصلے اہم فیصلے پاکستان کرکٹ بورڈ بڑے اور اہم فیصلوں پہ بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی بات جعفر بھائی سے بھی گلیں جعفر بھائی محمد آمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے بہت سی آوازیں اٹھتی دکھائی دی رہی گی شاید وہ پی ایس ایل میں پرفارم کریں اور پھر دوبارہ وہ کرکٹ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے میں نظر آئے دیکھیں چیئرمن صاحب کی نظریم ہے آمیر کے حوالے سے نرم گوشہ تو ہے نا پہلے بھی انہوں نے دکھایا ہے تو یہ جو خبریں اٹھ رہی ہیں میرے خیال میں وہیں سے اٹھ رہی ہیں یہ دعا وہیں سے اٹھ رہا ہے جہاں پہ یہ سسنہ چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آمیر میں اگر اتنا دم تھم ہے تو میرے خیال میں آ کے دکھا دیں گے پی ایس ایل میں اگر پی ایس ایل میں دکھا رہے ہیں وہ اپنی جان لگا کے بتا رہے ہیں کہ میں بولنگ کر سکتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنا نہیں چاہیے ان کو اگر آپ میرے دل کے بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کیونکہ جس طرح کیسے وہ چھوڑ کے گئے مقصد یہ ہے کہ ایک پلئر جگہ سائی کر کے جا رہا ہے آپ اٹھڑے مار کے جا رہے ہیں ٹیم کو آپ کوچس کو پورا بھلا کہہ کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی لڑائی ہر کھلانی کی لڑائی ہوتی مزید بھی بات کریں گے آپ سے کیوں آمیر کی حوالے سے اس وقت ہے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں مزید بھی بات کرتے ہیں آمیر کی حوالے سے جعفر صاحب سے جعفر بھئی ہے جس طرح آمیر کی حوالے سے آپ بات کر رہے تھے پی ایسل میچہ پرفارم کریں تو شاید آپ نے کہیں میری دل کی آوازیں کو شاید نہ کھلے جس طرح وہ چھوڑ کر گئے تو دوسری طرح اگر دیکھیں تو محمد آمیر کے آنے سے پاکستان کی بولنگ مزید مضبوط ہوتی بھی دکھائی تھی کہ شاہنشاہ آفریدی اگر دونوں کا پیار ہو تو مضبوط بیٹنگ لائن کو بھی کھوڑنے میں مدد دے سکتی یہ دونوں پیار دیکھیں بات یہ ہے کہ آمیر کے آنے سے ان کی بھی جگہ سائی ہوگی جتنے پلیئر آپ کے کھیل رہے تھے جو کہ قدشتہ چار سال اسے پرفارم کر رہے ہیں اپنی بولنگ لائن میں ان کو موقع نہیں مل رہا اب یہ تو بات الگ ہو جائے گی کہ ایک اوپر سے لاکہ آپ نے کھلاڑی کو بٹھا دیا جس نے پورے بدنامی کا سبب بنا تھا وہ پاکستان کے لیے اس کے بعد جس طریقے سے وہ گیا ہے پاکستان کو چھوڑ کے اور ٹیم کو چھوڑ کے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوک کے چاٹنا نہیں چاہیے انسان کو آپ اگر کوئی گیا ہے اپنے منصفانہ فیصلہ کریں آپ جو ہے نا کردار والے انسان ہیں تو آپ والے فیصلے کریں اگر آپ اس کو لائیں گے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی ان کھلاڑیوں کے ساتھ جو کہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری آئی گی اب بالکل ہے اس بات پر تابش سے بھی بات ہے تابش ہے کتنا جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ذاتی ہوگی جو نوجوان چار سال سے پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر آمیر آتے ہیں اوپر سے آتے ہیں اور پھر کھیل جاتے ہیں تو کتنا نقصان اور کتنا برداشت کرنا پڑے گا ان نوجوان فاس بولرز کو جو پاکستان لائن اپ پر لگے ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں شانہ دانی جس طرح پرفارم کرتے ہوئے ہیں ٹیم کے ساتھ ریزرف کے طور پر ٹیم کے ساتھ بھی موجود رہتے ہیں تو سمجھ دیں کہ ان کے ساتھ بھی ساپی ہوتی دکھائی دے گی بلکل یہ بات اپنی جگہ پر جو ہے اسٹین کرتی ہے کہ ایک جانب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل انہی پرانے ناموں کو جو ہے سامنے لائے جا رہا ہے انہی موقع دیا جا رہا ہے اگر بات کی جائے تو وہ اس طرح سے ٹچ میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں آپ دیکھیں جو کاؤنٹی ہوئی تو اس میں ہی محمد عامر انداز سے پرفارم کر رہے تھے لیکن اس کے بعد بھی اس تسلسل کے ساتھ پرفارم کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے اگر بات کی جائے محمد عامر کے حوالے سے تو آیا اگر ان کو لائے جائے گا تو پرفارمنس کی بنیاد پر ہی انہیں لائے جائے گا ایسے تو نہیں لائے جا سکتا ہے لیکن ہم اپنے ڈومیسٹک سرکل میں بھی تو دیکھیں نا کون سے ایسے کھلاڑی ہیں ایسے جو نام ہیں جو پرفارم کر سکتے ہیں اور ٹیم کے لیے بہتر فیصلہ ہو سکتے ہیں شانہ وزدانی کے حوالے سے آپ نے ہی بات کی تو بالکل وہ کافی شاندار انداز میں نظر آ رہے تھے جس طرح چاہاں انہوں نے پی ایس ایل میں شاندار انداز سے بالنگ کا مظاہرہ کیا پھر ٹیم کے ساتھ رہے لیکن اس کے بعد وہ مسلسل انہیں اس طریقے سے موقع نہیں دیا جا رہا ہے اگر بات کی جائے انہیں موقع کس طریقے سے دیا جائے گا بھرپور انداز سے موقع دینے کے حوالے سے سابقہ جو ابوری چیف سیلیکٹر تھے شاید خان آفرید انہوں نے بھی کہا کہ موقع دینا چاہیے لیکن وہ بھی اپنے سٹونیور میں اس طریقے سے موقع نہیں دے پائے تھے شاہ نوازدانی کو تو کون سے سے چیف سیلیکٹر ہیں جو انہیں اس طرح سے موقع دیں گے ساتھی ساتھ دیگر نام بھی ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں زیشان زمیر جو ہے انہوں نے کافی زبردست بالنگ کا مظاہرہ کیا تھا پی ایس ایل میں ان کے حوالے سے سوچنا چاہیے تھا زمان خان ہے وہ کافی یونیک ان کا ایکشن ہے زبردست ایکشن ہے ان کو چانس دینا چاہیے تھا اس طرح کے کئی ایسے نوجوان بولرز ہیں جو پاکستانی محمد بقا سہدر آباد سے تعلق رکھتے ہیں ایک سو پینتازی سے ایک سو پچاس کی سپیٹ سے بال کرتے ہیں وہ پاکستانی ٹیم کو بھی پریکٹس شیشن میں بال کرتے ہوئے بھی نظر آئے تو نوجوان بولرز کی تو بھرمان نظر آ رہی ہے پاکستانی ٹیم میں لیکن یہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کونسی سیریز میں کونسے کھلاری کو موقع دیا جائے گا اور ہوم سیریز میں اگر بڑی ٹیموں خلاف آپ ان نوجوان کھلاریوں کو بھرپور انداز سے جو ہے موقع دیں گے تو یہی کھلاری اپنی ٹیم کے ساتھ جیل ہوں گے اور پھر وہ تمام جو انٹرنیشنل پریشر اس کو برداشت کریں گے نہ تو آپ ہوم کنڈیشنز میں بھرپور انداز سے موقع دیتے ہیں نہ تو چھوٹی ٹیموں کے خلاف اوے سیریز میں اس طرح سے موقع دیتے ہیں تو آپ موقع دیں گے اچھوٹی کھلاریوں کے موقع دینے کی بات آ رہی ہے تو افتخار احمد کو بندے کیونکہ وڈ کپ کھلنے جانا ہے ہم نے تو سمجھ رہے ہو کہ اس میں جو ہے سینئر اور جینئر کا ملاب ضرور ہونا چاہیے افتخار احمد کافی سینئر پلئرز ہیں بندے اسکورٹ میں ان کی جگہ بنتی دکھائی دے رہی ہے سرفراز احمد کی کیوں نہیں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وزیان تو سوال یہ بھی سامنے آتا ہے وہ بھی سب سے زیادہ سینئر تو سرفراز احمد خان ماضی میں کپتانی بھی انہوں نے کی ہے انہی کے جو ٹینئور میں جب وہ کپتان تھے تو دو ہزار سترہ میں ہم چیمپئنس ٹوفی جیتے تھے تو سرفراز احمد کی بھی تو میڈل آرڈر میں جگہ بن سکتی ہے پیئر بیسمنٹ کے طور پر افتخار احمد ہے زیادہ سود بن ثابت ہو سکتے ہیں ایسے تو کئی نام ہیں جن کے حوالے سے ہم سوچ سکتے ہیں ڈومیسٹک سرکل میں مرپا ایسے کئی کھلاڑی ہیں جن کے وہ لے کر ہم بات کر سکتے ہیں اگر بات کی جائے تو جس طریقے سے افتخار نے بنگلہ دیش کی پریمیر لیگ میں پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تو اس پرفارمنس کی بنیاد پر ہم انہیں ٹیم میں تو رکھ سکتے ہیں سے بھی تو سوچنا ہوگا اور تمام طرح چیزوں کو لے کر جانا ہوگی ورلڈ کپ کے حوالے سے ہمارے پر ٹائم کافی کم ہے ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو تمہاری تیاریاں ہیں وہ اس حوالے سے پی ایسے لکے لے کر تو کافی زیادہ تیز ہوتی بھی دکھائی دی رہی ہیں لیکن ورلڈ کپ کو لے کر بلکل اس میں بڑی نشاندی بڑی اچھی کی ہے تم نے تابش ہے ورلڈ کپ کی تیاری کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جعفر صاحب سے جس طرح سنیے جینئر کی بات کر رہا ہوں میں افتخار کی بات کر رہا ہوں کیا سمجھتے ہیں کہ افتخار کا ہونا ونڈے اسکارڈ میں سود من ثابت ہو سکتا ورلڈ کپ میں دیکھیں یہ تو ابھی چیرمن آئے ہیں آپ کے نئے آپ کے سیلیکشن کمیٹی کے اب وہ فیصلہ کریں گے کہ افتخار کو ہونا چاہیے یعنی ہونا چاہیے اگر آپ ان کی پرفارمنس پر بات کر رہے ہیں تو ٹی ٹوئنٹی کے پرفارمنس تو افتخار کی نو ڈاؤڈ آؤٹ کلاس ہیں ٹھیک ہے وہ چاہے بنگلہ دیش لیگ ہو چاہے وہ آپ کی ٹی ٹوئنٹی کے میچز ورلڈ کپ میں ہو چاہے وہ آپ پی ایس ایل ہوگا اس میں بھی ان کی اچھی پرفارمنس ہوگی کیونکہ ایک پیور بیٹس من ہے رہ گئی بات میر صاحب کی کہ سرفراز کو ہونا چاہیے تو میرے خیال میں سرفراز کو تو ویسے بھی ہونا چاہیے تھا جو کہ آپ نہیں کھلایا ونڈے میں ان کو تو شامل کر لینا چاہیے تھا تو آپ بہتر سمجھ رہے کہ اگر دو وگٹ کیپر کے ساتھ جائیں محمد رزوان ہے جس طرح اوپن کرتے ہوئے نظر آتے تھے ٹی ٹوئنٹی کے اندر اگر وہ اوپننگ کر رہے ہیں محمد رزوان تو سودمن ثابت ہوگا سرفراز ہے نیچلے نمبروں پر آ کر بیڈنگ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جس طرح بابر اپنے نمبر پر کھیلتے ہیں وہ کھیلتے ہوئے دکھائی دے تو یہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا میرے طرف سے اگر میرے دل کی بات پوچھیں تو شویب ملک کو ٹیم میں ہونا چاہیے وہ چاہے ٹی ٹوئنٹی ہو چاہے ورلڈ کپ ہو ونڈے کا چاہے وہ ٹیسٹ میں اس ٹائم جتنے فی ٹیسٹ کھلاڑی آپ کے شویب ملک ہیں میرے خیال میں کوئی دوسرا نہیں ہے اور چیئرمین صاحب آپ کے سیلیکشن کمیٹی حارون رشید صاحب جو آئے ہیں اگر ان کی نگاہ وہاں تک پڑتی ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا آپشن ہوگا شویب ملک اور ٹیم کو اب تو بن جانا چاہیے تھا ابھی تک ہم یہی سوچ رہے ہیں ہم تو پی اے سل جیس طرح تابیش کے پی اے سل کے حوالے سے زیادہ ہم کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں ونڈے پہ ہم جو بڑھ کھلنے جانا اس کیلئے کوئی تیاری ہماری ٹیم بنتی ہی پی اے سل سے پچھلے میں آپ کو یہی بات تو بتا رہا ہوں دس سال سے تو ہماری ٹیم پی اے سل کے تروں بن رہی ہے ٹی ٹوئنٹی کے تروں بن رہی ہے ونڈے کی جتنے میچز میں ٹورنمنٹ ہوئے سارے اسی سے بنی ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے جب ونڈے میچز آتے ہیں تو ہمارے پاس تو میڈل آرڈر میں بیٹرس نہیں لیکن سب سے زیادہ میچز ہی آپ کے ٹی ٹوئنٹی ہو رہے ہیں سب سے زیادہ میچز ہی ونڈے کے ہو رہے ہیں ٹیسٹ آپ کے نہیں ہو پا رہے ہیں ونڈے میں ہمارے پاس میڈل آرڈر میں بیٹرس نظر نہیں آ رہے ہیں ہم بات کرنے کے سلیفہ بھی سہود شکیل نے سلمان علی آقا کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بہت سارے بیٹرس ہیں بلکہ اپنر کو بھی تبدیل کرنا چاہیے تو سمجھ رہے ہیں کہ امام الحق کو بھی ٹیم سے باہر ہو جانا چاہیے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں امام الحق کے جگہ محمد رزوان اگر اپن کرتے دکھائی دیں کیوں زیادہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں محمد رزوان بہت اچھے پلیئر ہیں اور ورن ڈے میں آپ کو پتے چھٹے ساتھ میں نمبر پہ ان کی رینکنگ آ رہی ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ باہر کر دیں بہت سلو کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں تو اچھا کھیلتے ہو نظر آتے ہیں جس طرح ان کا سٹرائک ریٹ ہے وہ بلکل ورن ڈے کے بیسٹ پلیئر ہیں بلکل بیسٹ پلیئر ہیں کیا کہیں گے امام الحق کے حوالے سے اگر محمد رزوان ٹیم میں شامل ہو اور امام الحق کے ٹیم سے باہر ہو جائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا اور میڈل آرڈا پر شوئی ملک کی بات کریں شوئی ملک ان ہوتے ہوئے دکھائی دیں جی بلکل ٹھیک ہے کہ اگر امام الحق کے حوالے سے بات کیجئے تو وہ تو پرفارم کرتے دکھائی دے رہے ہیں ان کی پرفارمنس پر اس طرح سے تنقید کرنا تو مناسب نہیں ہوگا لیکن طبیش کوئی بھی ایسا میچیں ہم نے نہیں دیکھا جس کو میچ کے وننگ کرتے ہوئے امام الحق کے فنش کرتے ہوئے بھی نظر آئے بھائی مجھے یہ بتا دیں کون سا میچ آپ نے دو سال میں فنش کرتے ہوئے دیکھا بابا رازم کو جو کپتان ہے ان کا مجھے بتا دیں یہی سال میں بھی اٹھانے والا آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا ایک کھلاری پرفارمنس دے رہا ہے چاہے وہ آسٹریلیا کے خلاف دے رہا ہو چاہے وہ نیزو لینڈ کے خلاف دے رہا ہے چار انہیں کے بعد دو انہیں میں وہ پرفارمنس دیتے ہیں اس کے بعد یاد میں انگری کے شکار ہو جاتے ہیں آپ جیسے صحافی تنقید کریں گے نا پلیئرز کی ٹیکنیک پہ وہ غلط ہوگا آپ کا کوئی کھلاڑی اس طرح کی بات کریں تب بات سمجھ میں آتی ہے ہمارا کام ہے منصفانہ فیصلہ کر رہا جو چیز اچھی دکھائی دے رہی اس کو اچھا بیان کرنا جو خراب ہے اس کی اصلاح کرنا ٹھیک ہے نا تو ہمارا کام جو ہے وہ ہمیں کرنے دیں جو بہتر کھیل رہا ہے جو نہیں کھیل رہا یہ ٹیم سیلیکشن ان کے کپتان کا معاملہ ہے اگر ہم ایک ایک پلیئر پہ باتیں اٹھائیں گے کہ یہ جو ہے نا صحیح نہیں کھیل رہا اور اس کو باہر ہو جانا چاہیے ہماری بات کا کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ٹیم چل رہی ان کو نظر نہیں آرہا پورے پاکستان کو نظر آرہا ہے بہتر کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں اور جائیں گے بھی انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اچھا پرفارم کرے پاکستان کرکٹ کے بیٹرز اچھا پرفارم کرے بولر اچھا پرفارم کرے جعفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تاوی شمیر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا احتتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلالی ترقی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات